ہائے ایوری وین ایم یور ہوشت ایم ایس جاوید یوار واشنگ یوٹیب آن مائی چینل بیوٹی نیچر ٹریویل تو دوستو سواگت ہے آپ کا ایک بار پھر ہمارے چینل بیوٹی نیچر ٹریویل کے اوپر اس ٹریویل جرنی میں دوستو ہم اپستی تھے ایک بار پھر کانپور سینٹرل کے اس عدبت اور بہت ہی خوبصورہ شاندار ویوز کے اوپر وہاں کے لک کے اوپر وہاں کے نظارے کے اوپر اور اور یہاں سے آپ کے لئے ایک بہت ہی شاندار اور بہت ہی عدبت ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں اور اس کے وشائے میں ہم اپنے پچھلے ویڈیو میں بھی لگاتار آپ کو بتاتے آئے ہیں تو یدی آپ کا وچار بنے تو ہمارے پچھلے ویڈیو کو دیکھئے اور جس کے وشائے میں کانپور سینٹرل سٹیشن کے کیسے بنا کب بنا کیوں بنا تو اس کے وشائے میں میں وستار پوک اپنے پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں اور اپنے ڈسکرپسن باکس میں اس کا لنک ہم دے دیں گے تو آپ چاہیں تو اس میرے اس ڈسکرپسن باکس کو اوپن کیجئے اور لنک کو اوپن کر کے میرے پچھلے ویڈیو بھی دیکھئے اور چلتے رہیے اس تیویل جرنی میں تو کانپور سینٹرل کے اسٹیشن کو پیچھے چھوڑ کر کے ہماری ٹرین اس ڈلی روٹ کے اوپر بڑھتے ہوئے آگے چلی جا رہی ہے اور ادھر اس سائیڈ میں ڈاؤن لائن سے دوسری ٹرین انٹر کر رہی ہے کانپور سینٹرل اسٹیشن کے اوپر اور ہماری ٹرین اپ لائن سے آگے کی اور آگے روانہ ہو رہی ہے تو اسی طرح سے ہم آپ کے لیے شاندہ پڑھیں موسیقی 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 جوہٹی اور پورے بھارت کے یہاں پہ پر سمائے ٹرینوں کا پردی جن آپ جاؤں ہوتا ہے تو یدی آپ کو کانکو سینٹر کے بھارت درست میں تہی بھی جانا ہو تو آپ اپنے شیٹ کو ریزر کرائیے اور اپنے یادرہ کا آنند پوروک آنند لیجئے میری ایک پریشتہ اس طرح سے ہی آوارا پشموں کو لوگ اپنے ریلویر لائٹ کے کنال رہنے والے لوگ چھوڑ گیتے ہیں تو شرپیا ان آوارا پشموں کو اس طرح نہ چھوڑا کریں اس سے ٹرینوں میں یدی اگر یہ پھر جائیں گے کھڑ جائیں گے تو گاڑکیوں کا بھی ٹائم لیٹ ہوتا ہے اور مقصان ہوتا ہے یہ آدمیوں کو اپنے سمائے کا اور جانور کو اپنے جان کا مقصان دینا پڑتا ہے تو ساوزہانی بہت اچھی چیز ہے تو ان جانوروں کا اپنے گھڑوں میں بانگ دے رکھی ہے تو میری گاڑی اس طرح سے اسے بہت شاندار ویپ کے اوپر آگے کی اور بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اپنے کیمرے کے بیک سے بیک نکھ سے اسے کانکور سینٹرل اسٹیشن کے باہر کا بیشے لک اور یہاں کے نظارے کو تو پیچھے چھوٹ کر کے جاتا ہوا کانکور سینٹرل اسٹیشن اور ٹرین آگے ڈلی کی اور بڑھتی ہوئی ڈلی روڈ کی اور بڑھتی ہوئی تو سامنے یہ گاڑی آ رہی ہے اور میری گاڑی آگے کی اور چلی جا رہی ہے اس جوہی بریج کو کراس کر کے یہ وہ جوہی بریج ہے جس کے اوپر سے نیشنل ہائیوے جی ٹی روڈ گیا ہے اور نیچے سے اس بریج کے نیچے سے یہ ٹرین آگے کی اور آگے بڑھ رہی ہے اور روانہ ہو رہی ہے تو اس گوش ٹرین کو کراس کرتے ہوئے میری ایکس ایکسپریس اسپیشل میمو پیسنجر ٹرین آگے جھاسی روڈ ڈلی روڈ کی اور بڑھ رہی ہے اور چلی جا رہی ہے جس کو کی ہم برابر اپنے کیمرے کے مادیم سے آپ کو دکھا رہے ہیں تو دوستو بنے رہی ہے اس ٹریویل جرنی میں اور آنن لیجیے اس بھارتی ریلوے کے سہانے اور سندر یاترہ کے مومنٹ کا تو یہ وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں دوستو وہ اسپیشل گوش ٹرین ہے جس کے اندر بہت ہی لگزری اور خاص مہنگی آئٹموں کا اس میں گھلائی ہوتی ہے اور اس کا فیر چار جو ہے گوش ٹرین یعنی مال گاڑی سے ادھک ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر بہت ہی لگزری آئٹم کا آدان پردان کیا جاتا ہے بھارتی ریلوے کے مادیم سے تو یہ بھوگی جو یہ کوچز ہوتے ہیں جن کو اسپیشل طور سے تیار کیا جاتا ہے تو دوستو چلتے رہیے اس جرنی میں آگے کی اور اور ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں کانپوس سینٹرل کو چھوڑ کر کے آگے کے راستے میں پڑھتے ہوئے اور آگے کا راستہ آنے والا ہے اب جب یہ ٹرین اینڈ ہوئے گی آگے تو آگے جو ہی بریج آئے گا جو انڈر پاس ریلوے بریج ہے یہ دیکھیں یہ انڈر پاس ریلوے بریج کو کراس کر کے اب ٹرین آگے کی اور بڑھ رہی ہے اور یہ یہاں سے رائٹ ہینڈ میں یہ انورگنس اسٹیشن کی اور راستہ جاتا ہے اور لیفٹ ہینڈ ٹرین ٹرل ہوئی ہے اور یہ دلی جھاسی روٹ کی اور آگے پرستان کر رہی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے تو آگے آنے والا جیم سی یارڈ ہے جو کافی بڑا مال گاڑیوں کا درست یارڈ ہوتا ہے جہاں کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے فرنڈ کیمرے سے برابر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لگاتار گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں اور ہماری ٹرین ان کو پراس کر کے آگے کی اور بڑھتی جا رہی ہے اور چلی جا رہی ہے تو دوستو آپ بھی چلتے رہیے اسی طرح سے اس سندر اور پیارے عدبت نظارے کے اوپر اور ان گاڑیوں کو پراس کر کے ہم آگے کی اور پڑھ رہے ہیں تو آپ بھی چلتے رہیے اس سندر اور سوہانے بھارتی ریل یاترہ پر جس کو کہ ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں تو بنے رہیے انت تک ویڈیو میں اور دیکھتے رہیے اس پیارے اور منموحق سندر ترشکو تو دوستو ریڈی ہے چلیے اور آگے اور دکھاتے آپ کو اس کے اور بہت پیارے اور سندر لکس کو تو چلیے آگے ریڈی تو فرتنس اب آگیا ہے길 خوپ نگری کووینپری 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 کووšíز ناشتیک ہے سے ریلوے سٹیشن کا گوگنپوری جو ریلوے بورٹ دوارہ پاس کیا گیا اور جلد ہی یہ کانپور کا ٹرمینس بننے والا ہے تو دوستو چلتے رہیے اسی طرح سے اور ہم کو اجازت دیئے دوستو اور ہم ہماری یاترہ یہی پہ سماعت ہوتی ہے پرندو یہ ریل گاڑی آگے اپنے راستے اپنے سفر پہ آگے چلتی رہے گی اور اس کی یاترہ جاری رہے گی تو دوستو ہم آپ سے لیتے ہیں الویدہ اور ملتے ہیں آپ سے اپنے اگلے نئے ویڈیو میں نئے کانٹنٹ میں تو انتظار کیجئے فرنڈس میرے نئے ویڈیو کا جو بہت جلد بہت ہی شاندار ویڈیو لے کر کے ہم آپ کے لئے آ رہے ہیں اور دوستو اپنا پیار اس نے بنایا رکھئے چینل کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے موسیقی